آج کے دن تھوڑی سی ایک دکھ کی بھی بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسے شیئر کرنا ضروری ہے کہ آج ہمارے بیچ ہمارے فلم انڈاستری کے یہ نہیں بلکہ ایک جسے کہتے ہیں کہ دیش ویدیش کے چہتے کلاکار ہمارے ماننیاں ہمارے آدھرنیاں پنڈی چسراج جی آج ہمارے بیچ میں نہیں رہے ہیں تو ہم سبھی کی طرف سے پنڈی جی کی آتما کو شانتی ملے یہی ہماری پراتنا ہے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پنڈی جی کے ساتھ میرا ایک گھنشت سمبند رہا ہے آپ سبھی دیکھا ہوگا ہمارا دھارا واہک جو کریٹیو آئے لیمیٹیٹ نے بنایا اوم نمش شوائے اس کا جو ٹائٹل سانگ تھا پنڈی جی نے ہمیں اس بات کے لئے کرتارت کیا تھا تاکہ انہوں نے ہمیں بھرتے ہوئے ہمارے اس ٹائجل سانگ کو اوم نمش شوائے کو بہت خوبصورت انداز سے گھایا تھا جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں اپنا ایک ستان بنا کے رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ پنڈی جی کے بیٹر جو ہیں شارنگ دیو آج تک جو ہم نے مائیتھالوجیکل سیرز بنایا ہے کریٹیو آئے لیمیٹیڈ نے ان سبھی میں سنگیت دینے کا شرے مجھے اس بات کا گرب ہے کہ وہ شارنگ دیو کو جاتا ہے اور شارنگ دیو اور ہم لوگوں نے مل کے بہت ہی بخوبی سے اس کاری کو کیا تو خیر میں اپنے بات کو یہاں کہتے ہوئے اتنا ہی کہوں گا کہ فلم سٹوڈے کی طرف سے ہماری طرف سے پنڈی جی کی آتما کو بہت بہت شانتی ہو ان کے پریوار کو سانتوں نہ ملے اور ان کے گھر والوں کو ان کی پتنی کو اتنی حمد اور حوصلہ اگزائی ہو کہ وہ اس دکھ کو جو انبیرے بل ہے جسے سہا نہیں جا سکتا ہے اس کے لیے سہنے کی شکتی دیں بہت بہت دھنیواد آج کچھ بولنے کا من نہیں کر رہا ہے کیونکہ سنگیت کے جو مارتند تھے سنگیت کے گھرو بانڈی جسرات جی چلے گئے اچانک آتے آتے ہی یہ خبر مل گیا ہے انہوں نے میں ان کی بائٹ لی تھی جب بابا بھارت اتنا بسم اللہ خان صاحب چلے گئے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم اشور سے پراتھنا کر رہے ہیں کہ ان کا پھر سے جنم ہو انہوں نے کہا تھا ان کے لیے اور ہم لوگ پھر سے ان کے شہنائی سنیں تو آج میں ان کے لیے اشور سے پراتھنا کرتی ہوں کہ وہ پھر سے جنم لے اور ہمیں اپنی ادبھت سپیریچول ایک اپنی انداز سے انہوں نے گانا گایا ہے پورا ڈیڈیکیٹ کیا تھا زندگی سنگیت کو پھر سے وہ جنم لے کے ہمیں اپنا سنگیت سناتے رہے وہ شاریگی روپ سے گئے ہیں لیکن ہمارے دل سے کبھی نہیں جا سکتے ہیں پنڈی چسراج جی کو اپنے فلم سوڑے پترکا کی تیم سے ان کو بہت سزنہ جی رہے سکتا